اسلام علیکم فرینڈز ہاؤوٹو چینل میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ فریج میں آج ہم نے چیمبل لگایا ہے یہ اس کی جو ہے پلیٹ جو ہے نیچے سے کسی نے چھوڑی مار گئے لیک کر دیا تھا اس کو تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک الگ سے ہم نے یہ شکروز کی مدد سے ایک چیمبل لگایا ہے جس کی سائز ہے 45x18 اس کی جو ہے سائز ہے میں آپ کو یہی بیک سائٹ سے دکھا دیتا ہوں تو یہ ہم نے یہاں سے اس کے پائپ نکالے یہاں سے تھوڑا سا ہول کر گئے یہ اس طریقے سے نیچے آ رہے ہیں اور یہ پائپ یہاں پہ آ گیا ڈسچارج کا ہمارا اور یہ کیپلر یہ واپس فیلٹر میں جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ فیلٹر سے پھر جو کنننسر کی طرف سے گھومتا ہوا واپس کمپریسر میں یہ والا پائپ آ رہا ہے تو یہ اس طریقے سے اس کے کنیکشن ہوتے ہیں یہ میں آپ کو اس کا سائز دکھا دیتا ہوں 45 بھائی 18 کی اوپر والا چیمبر ہے اور 14 بھائی 12 کا نیچے والا چیمبر ہے نیچے والا چیمبر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ یہاں سے آ رہا ہے یہ نیچے والا یہ بھی نیا ہی لگایا ہے ہم نے تو ابھی ہم اس کے کنیکشن وغیرہ کر گئے اس میں پھر گیس چارج کریں گے اس کے بعد بھی پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے کام کرے گا اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہو یا پھر کوئی بھی ایسا کوئی کنفیشن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور یہ سرویسز ہم ہیدر آباد میں دیتے ہیں ہیدر آباد سن میں اگر آپ کو یہ سرویسز چاہیے فریج کے حوالے سے تو آپ اسکرین کے دیئے نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا پرانا والا نیچے والا چیمبر ہے یہ ہم نے اس کو یہاں سے کٹا ہوا ہے باقی جو اوپر والا ہے وہ ویسے کہ ویسے ہی لگا ہوا ہے اسی کے اوپر ہم نے یہ اسکرین کی مدد سے تھوڑی سی اس کی کٹائی کر کے فکس کر دیا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس میں گیس چارج کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کتنی کونٹیٹی گیس کا پریشر وغیرہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے گیس اس کی چارج ہوگی اور اس کا کولنگ کا جو مطلب کولنگ بیسی ہوگی یا پھر فرق ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کولنگ اس سے اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ پرانے والا چیمبر میں تو یہ ہے کہ اس میں کاربان آ جاتا ہے یہ تو پھر بھی نیا ہے پریشر بس یہ ہے کہ گیس وغیرہ صحیح سے اس میں چارج ہو تو میں انشاءاللہ اس کے لئے دوسری ویڈیو بنا دیتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی اور آپ اوپر آئیکون پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نولیج دیتی رہے